اسلام علیکم میں ہوں حماس سویل آج ایک بار پھر ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں روبوٹس اٹیک دی ورلڈ کیا یہ میرا جملہ صحیح ہے غلط ہے یا یہ ایک مزاق ہے میں آپ سے ایسا کیوں کہہ رہا ہوں آج کا موضوع ہی یہی ہے اس کو کچھ اس طریقے سے آپ کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا پہلے ایک طرح کی پروگرامنگ ہوتی سمپل پروگرامنگ ہوتی جس میں ایک انسٹرکشن دی جاتی ہے کسی بھی روبوٹ کو کسی بھی کمپیوٹر کو کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے اسی کی اور جدت یعنی کسی میں اور اگر جدت لے آئے جائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس مطلب اس کمپیوٹر کو یہ سوچنے کے قابل بنا دینا یعنی خود فیصلہ کرنے کے قابل بنا دینا اس کے اندر ایسی پروگرامنگ کی جائے تو جی ہاں کچھ ایسے روبوٹس بھی ہیں ایسے کمپیوٹر بھی ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت کام کرتے ہیں مطلب ان میں خود سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے خود دیسیجنس لینے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن ایموشنس نہیں ہوتے جو کہ انسان کے اندر ہوتے ہیں تو آنے والے وقت میں کیا روبوٹس کے اندر ایموشنس بھی آ جائیں گے اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ روبوٹس اٹیک دی ورلڈ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں صوفیہ روبوٹ کے بارے میں آپ کو یہ بات جان کر حیرانی بھی ہوگی کہ اس روبوٹ کے پاس سعودیہ عرب کی نیشنیلیٹی بھی ہے اور یہ مینیفیکچر ہونگ کام میں ہوا تھا دو آزار سولہ میں اس کو کریئٹ کیا گیا ہیمینوائیٹ اس کا وہ ہے ٹائپ ہے اور ہیمینوائیٹ روبوٹس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ایڈیفرنٹ انٹریکشن ہیمن انٹریکشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ روبوٹ اس پہ کرٹیسزم پہ پورا آرٹیکل جو ہے وہ آپ کو وکرپیڈیا پہ جو وہ مل جائے گا یہ ویب سائٹ ہے ہینس آن روبوٹس کی یہاں پہ جو ہے پورے روبوٹ کا ڈسکرپشن ہے اور جی انہوں نے جو ہے وہ روبوٹس روبوٹس کو جو ہے وہ بنایا تھا اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا چلو آئے روبوٹ کی یہ فلم ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس طرح کی تصویریں اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں یہاں پر آپ دیکھیں یہ تصویر ہے آپ نے دیکھے ہوں انہیں تصویروں سے ریلیٹیٹ آپ نے فلم بھی دیکھے ہوگی اس فلم میں کیا ہوا ہوگا آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ روبوٹ جو ہے وہ ہیمنز کے اگینسٹ ہو گیا تھا اسی طرح کا مادر انڈروائیڈ یہ ایک فلم ہے اس کی بھی آپ کچھ امیجز دیکھ لیں کہ یہ جو انڈروائیڈ یعنی سمجھ لی جو روبوٹس سے وہ جو ہے وہ انسانوں کے اگینسٹ ہو گئے تھے اس فلم بھی تو یہ دونوں فلمیں جو کافی حد تک جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خراب ہو جانے کی جو ہے وہ نشاندہ ہی کرتی ہیں اگر خراب ہو جائے گا تو کس طریقے سے اس کو فلم آیا جائے گا کس طریقے کیسے نیاری ہوں گی کیا کنڈیشنز ہوں گی تو ان دو فلم نے اس کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا تھا میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں یہ اس نیوز کو پڑھیں 25 دسمبر کی یہ نیوز ہے ایمیکا ہیمینوائیڈ روبوٹ گریپس ہینڈس آف ہیمن انویڈنگ اس پرسنل سپیس واش اب میں آپ کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بندہ جو اس روبوٹ کو ٹچ کراتا تو اس روبوٹ نے جو ہے اس بندے کا ہاتھ پکڑ لیا روک لیا اب کیسے طریقے سے ہوتا ہے میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں یہ ویڈیو دیکھیں اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو ٹچ کرتے ہی یہ اس کو روک لیتا ہے اور یہ پورا نیچے آرٹیکل اسی کے ساتھ کی ایک اور ویڈیو ہے جس میں اس کی ایموشن سے چیزوں کو جو ہے وہ دکھایا جارہا ہے جیسے کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ بات کا اندازہ ہو جائے گا جی ہاں تو کافی حد تک جو ہے وہ آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ایٹویشل انٹیلیجنس کیلئے جو ہے وہ کافی سارے سوالات جو ہے آنے والے وقت میں کھڑے کر دے گا تو ان جدید مسائل کا ہم حل کس طریقے سے کریں گے ہم اپنے انٹرنل ایشیوز سمجھ لیں جو بھی ہمارے اندھونی معاملات ہوتے ہیں ملک کے ایکسٹرنل ایشیوز ہوتے ہیں فاران افیرز کی ایشیوز ہوتے ہیں انہی کو حل نہیں کر سکتے اور کہیں کونے پہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ پھل پھول رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے تو اس ٹیکنالوجی کے گھروم ہونے کے بعد جو ہے ہم نے بھی اس ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا پہچی بات ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا دورے کوئی بھی کوئی انوینشن ہو جائے گی تو اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہو جائے گی جیسے موبائل کی انوینشن ہوئی موبائل کی ٹرانسفر جو ہے ہمارے ملک میں ہوگی تو موبائل سے ریلیٹڈ کامانین ابھی تک بن رہے ہیں پابندیاں ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہیں کہ کس طریقے سے جو سکیمز کو روکا جائے کس طریقے سے جو ہے وہ کس ویب سائٹ کو بلوک کرنا ہے کس اپلیکیشن کو بلوک کرنا ہے کونسی اپلیکیشن چلے گی کونسی اپلیکیشن نہیں چلے گی تمام کامپلیکیشن جو ہے وہ ٹرانس ور آف ٹیکنالوجی کے بعد جو ہے وہ فیس کرنی پڑی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک اتنی کامپلیکس چیز ہے کہ آپ ایک رو بوٹ کو سوچنے کا اختیار دے دیتے ہیں یعنی کہ ٹیکنالوجی کے ایڈوازمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ اور اس حد تک ہے تو جب کوئی کمپیوٹر خود ہی سوچنے لگے گا تو پھر وہ انسان کی ضرورت کو محسوس کرے گا پھر وہ انسان سے کس طریقے سے کھیلے گا انسان کے ساتھ کس طریقے سے اس کا بیہیوئر ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہیں کافی حد تک جو ہے وہ کامپلیکس ہیں اور بہت سارے اہم سوالات جو ہے وہ انسانیت کے اوپر جو ہے وہ اٹھاتی ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ کس طریقے سے ریاکٹ کرے گی کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرے گی اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے زومبی سے ریلیٹڈ اور اس قسم کی دیفرنٹ ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ فلم سے آپ نے دیکھی ہوں گی تو میں ایڈوائز ٹو یو کہ آپ ان فلم کو بھی جو ہے وہ دیکھیں اور اس نیوز کو بھی جو ہے وہ خود سرچ کریں خود دیکھیں تو آپ کو کم سے کم اس بارے میں معلوم تو ہونا چاہیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس حد تک جا چکی ہے کہ جو روبوٹ ہے یا جو کمپیوٹر ہے وہ آپ کے دی وی انسٹریکشنز کے اگینسٹ بھی ورک کر سکتا ہے ہوپسو کہ آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی اور آپ ضرور اس پر غور افکر کریں گے فی الوقت کے لئے اتنا ہی اس فقیر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ و ناصر فیمان اللہ